اسلام علیکم میں نظمہ محمد ایسے لوگ جن کا نام آر سے شروع ہوتا ہے یہ زیادہ تر مدھام قدقی ہوتے ہیں ان لوگوں کا رنگ صاف ہونے کے ساتھ آنکھیں گوھل و خوبصورتی ہیں یہ لوگ خوش اقلاق ہونے کے ساتھ مقصود طویعت کے مالک ہوتے ہیں یہ لوگ من موجی قسم کے ہوتے ہیں ایسے لوگ دکھاوا کرنے پر یقین نہیں کرتے اور نہیں دکھاوا کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم کچھ ایسا کریں جس سے ہماری تعریف کی جائے ان لوگوں کو فالتو بات دکھوں میں ہی دل لگانا اچھا لگتا ہے یہ لوگ خود کے ساتھ دوسروں کا بھی اچھا چاہنے والے ہوتے ہیں مطلب کہ ان میں دوسروں کو ساتھ لے کر آگے بڑھنے کانسا بھی پہن جاتے ہیں ایسے لوگ سماجی شورت سے لفت اندوز ہونے والے ہوتے ہیں اور خوبصورتی کے دلدادہ ہوتے ہیں اگر ان کی جیب میں پیسے نہ ہوں تو وہ سامنے والے کو یہ احساس نہیں ہونے دیتے کہ ان کے پاس پیسے کم ہیں مطلب کہ ایسی صورتحال سے نکلنے میں یہ لوگ ماہر ہوتے ہیں یہ لوگ خاموش طبیت کے مالک ہوتے ہیں اور ان لوگوں میں اپنے آپ کو منوانے کا بہت شدید خواہش پائی جاتی ہے جس کی خاطر یہ کچھ بھی کرانے کو تیار ہو جاتے ہیں اور کرنے کو بھی تیار ہو جاتے ہیں ان لوگوں کو زیادہ تر وہ لوگ پسند ہوتے ہیں اور زیادہ تر ان لوگوں کے ساتھ ملنا جنہ ہوتا ہے جو شخص ان کے ساتھ پیار کرے یا پیار بانٹے کیونکہ یہ خودگرز نہیں ہوتے اس لئے باعتماد و بروسہ مدد لوگوں سے دوسری کرتے ہیں یہ لوگ دوسروں کی طرف زرہ سے بھی بے لوگی کو فورہ محسوس کر لیتے ہیں ان لوگوں میں مخالفی کو دوست پرانے کی اہلت ہوتی ہے جن لوگوں پر ان کو اعتماد نہیں ہوتا ان کے ساتھ یہ مل ملاب پر نہیں پراتے مگر جب کسی رشتے میں یا جب کسی کے ساتھ دوستی کرتے ہیں تو ان کے لئے وہ انسان خاص ہوتا ہے آرنا ہمارے لوگ اس وجہ سے خوش کشم سمجھتے ہیں کیونکہ دولت خود خود چل کر ان کے گھر آتی ہے اور انہیں بہت آسانی سے رزق ملتا ہے کیونکہ یہ اپنے کام کو لگن اور خود جانے والے انداز میں کرتے ہیں اس لئے ان کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہوتی اکثر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ پیسہ عزت اور شورت زندگی میں ایک ساتھ آتے ہیں ان لوگوں کی زندگی کو ابتدائی حصہ تھوڑا دشار ہو سکتا ہے مگر وقت اور عمر کے ساتھ ساتھ آسان ہوتا جاتا ہے ان لوگوں کو پیار کی معاملات میں زیادہ دلچسپی نہیں ہوتی لیکن اگر انہیں کوئی ایسا ساتھ مل جائے جو بہت ہی خوبصورت اور ٹیلینٹیٹ ہو مطلب جس پر ان کو ناز ہو سکے تو یہ رومینٹک ہو سکتے ہیں اور ان کے بارے میں سوچ بھی سکتے ہیں ایسے تو فضل کر چینٹ کرنا ان کو پسند نہیں ہوتا لیکن جب پیار کی بات آئے تو یہ دل کھول کر خرچ کرتے ہیں اور اپنے پارٹنر کی ہر خوشی کا خیار رکھتے ہیں ایسے لوگوں کو بہت جلد پیار نہیں ہوتا کیونکہ اس معاملے میں یہ لوگ سامنے والے کی عداد کو اچھی طرح سے جانتے ہیں اس لئے انہیں پیار کے راستے میں کافی محنت و مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن یہ لوگ اپنے پیار اور پیار کی باتیں کسی دوسرے سے شیئر نہیں کرتے ہیں یہ لوگ ہمیشہ ایسے شخص کی تلاش میں ہوتے ہیں جو ان کو سمجھ سکے اور ان کی پیار کی قدر کرے ہیں یہ لوگ اپنے کیلر کے جس بھی شعبے میں جاتے ہیں بہت جلد کامیاب ہو جاتے ہیں بلکہ یہ اپنے کام میں کھو جاتے ہیں اور اتنا کھو جاتے ہیں کہ دوست بنا لیتے ہیں یہ لوگ کافی تیزی سے آگے بڑھنے والوں میں سے ہوتے ہیں ایسے لوگ نوکلی کرتے ہیں تو ان کا راستہ دوسرا کے نسبت کچھ بڑھ کے اور کچھ الیکس سے ہوتا ہے کیونکہ یہ لوگ اپنے کام کو منت لگن کے ساتھ کرتے ہیں جس سے ان کی اہمیتیں بڑھ جاتی ہیں عام طور پر یہ لوگ کسی بھی زیمداری کو قبول کرنے سے ہشک جاتے ہیں مگر یہ دوسروں کے حق میں رحمدل ثابت ہوتے ہیں ان میں سے اپنے آپ کو ممانے کی شدید خواہش بھی ان میں پائش جاتی ہیں یہ دوسروں سے دشمنی نہیں کرتے ہیں اگر کوئی شخص ان کے ساتھ دشمنی لے ان سے ٹکا لینے کی کوشش کرے تو پھر اس کو ان کی دشمنی مہنگی بڑھ سکتی ہے یہ لوگ اپنی بیچان خود بناتے ہیں اور جہاں بھی جاتے ہیں سب ہی لوگوں پر اپنا اثر چھوڑتے ہیں آرنا ہماری لوگ اپنی زندگی کی فیصل بہت سمجھداری سے کرتے ہیں اور اپنے بولنے کے طریقے سے سب کو اپنی ترحمت و زیقہ لیتے ہیں ان کو کسی ذاتی زندگی میں مداخلت کرنا بلکل پرسند نہیں ہوتی یہ لوگ اپنے دوستوں کے مشکل ٹائم میں ان کا سا دیتے ہیں اور بھی نہ سوچیں سمجھیں ان کے مدد بھی کرتے ہیں یہ لوگ منافق نہیں ہوتے یہ لوگ سمجھدار لوگوں سے دوستی کرنا پرسند کرتے ہیں دیکھنے میں تو یہ لوگ تھوڑے سکت دکھائی دیتے ہیں لیکن اندر سے یہ لوگ بہت نرم کے مالک ہوتے ہیں یہ لوگ جیتنے پر سکون ہوتے ہیں اتنی جلدی ان کو گھسات ہے اور ہمیں ان کو سمجھانا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے حالانکہ غلطی ہونے پر یہ سمجھنے والے سے پوری وافی بھی مانگ لیتے ہیں اس کے علاوہ یہ لوگ کبھی کبھی بہت زیادہ موثر بھی ہو جاتے ہیں جس سے ان کو نقصان بھی ہو جاتا ہے ان لوگوں میں بہت ہی کم برائیاں پہ جاتی ہیں ان کی خامیوں میں سب سے بڑی خامی اپنے آپ میں کھوئے رہنا اور دوسروں کی پرواہ نہ کرنا ہے اس وجہ سے اکثر لوگ غلط سمجھتے ہیں جس کی وجہ سے یہ لوگ بحث اور چھکڑے کا شکار ہو جاتی ہیں آرنا ہمیں لوگ ایش وارام کی زندگی اوزانہ پرسند کرتے ہیں یہ لوگ ساری باتیں سب کے موں پر ہی کہہ دیتے ہیں پھر چاہے وہ کسی کو بوری لگے یا اچھی لگے یہ لوگ ہمیشہ اپنا ایک الگ راستہ چونتے ہیں اور اپنی مرضے تک پہنچنے کے لئے بھرپور کوشش کرتے ہیں یہ لوگ اپنی پرشانوں کی حل کے لئے دوسروں سے کم ہی مدد مانگتے ہیں ان لوگوں کے اخلاق کے ساتھ ان کی بات چیت اور انداز گفتگو بہت ہی سادہ اور مٹھا ہوتا ہے ان کو اپنے دوستوں کے ساتھ رویہ ان کا بہت ہی اچھا ہوتا ہے کیونکہ دل کے صاف اور اچھے ہوتے ہیں یہ لوگ جب کسی رشتے میں جو جاتے ہیں تو اسے نبھانے کے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں یہ لوگ جو کہ سیدھی بات سب کے موہ پر کہہ دیتا ہے یہی بات دوسرے لوگوں کو اچھی نہیں لگتی یہ لوگ دوسروں کی مدد کرنے میں کبھی فیچھے نہیں رہتے یہ لوگ غلط کام کرنے والے کو غلط کام کو بالکل پسند نہیں کرتے دوستو یہ ویڈیو میں نے کسی کی دل ازاری کے لئے نہیں ملائی وہ نہ ہے اس میں بتایا گئی ہر بات فیل ہے کہ آر ناملوگ ایسی ہی ہوں گے کیونکہ ہر انسان کی مزان الگ ہوتا ہے فیضت الگ ہے مہرین نے تحقیق کر کے بتایا کہ آر ناملوگوں میں عموم ایسی آتی ہیں پایا جاتی ہیں مہرین کی تحقیق سے جو بات سامنے ہی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی اور اس ویڈیو میں نے اس ویڈیو میں میں نے آپ کو بتائی اگر پھر بھی میری کوئی بات کے وجہ سے آپ کے دل ازاری ہوئی ہو یا آپ دو دل سے ماغرت دوستو آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی ہمیں نیچے کومیٹ کر کرکا ضرور بتائے اگر آپ کو ویڈیو پر سامنے لائی ہے تو جو لائک کریں کومیٹ کریں اور شیئر کرنے کے ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کوئی نہ بولے گا شکریہ اللہ